موسیقی اور یہ وہ شخص ہوگا جو فرض نماز بھی پڑھ رہا ہوگا روزہ بھی رکھ رہا ہوگا زکاة بھی دے رہا ہوگا حتیٰ کہ یہ شخص تحجد بھی پڑھ رہا ہوگا اتنا نیک آدمی ہوگا لیکن قیامت کے دن اتنی نیکیہ لانے کے باوجود اس کو جہانم بیج دیا جائے گا تو صاحبہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ضرور بتایا دی یہ کون سا بدبخت شخص ہے کہ اتنی زیادہ نیکیہ لے کر آئیں گے اور اس کے باوجود بھی جہانم جائیں گے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ وہ شخص ہوگا کہ نماز پڑھنے والا ہوگا تحجد پڑھنے والا ہوگا روزہ رکھنے والا ہوگا اور لوگوں کے سامنے یہ صوفی بنا ہوا ہوگا لیکن خلوت کے گناہوں سے نہیں بچ رہا ہوگا یعنی جلوت میں لوگوں کے سامنے تو نیک ہوگا اور حقیقت میں نیکیہ بھی کر رہا ہوگا لیکن خلوت میں گناہوں سے نہیں بچتا ہوگا جس کا سبب آج کل کے زمانے میں سب سے بڑا سبب موبائل ہیں کہ بندہ جتنا بھی کوشش کریں موبائل کے گناہ سے اپنے آپ کو بچا ہیں بہت سارے نیکی کرنے والی لوگ بہت سارے دندار لوگ جو دنداری میں آگے نکل بھی چکے ہیں وہ آ کر کے بتاتے ہیں کہ ہم موبائل کے گناہ سے موبائل کے مزیر اثرات سے اپنے آپ کو نہیں بچا سکتے تو پھر عام نوجوان عام لوگوں کے معاشرے کے عام لوگ وہ کیسے موبائل کے گناہ سے اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں اس لئے ہم یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم خلوت کی گناہوں سے اپنے آپ کو بچا ہیں خلوت کی گناہوں سے بچنا اس وقت ممکن ہے کہ جب ہم نیک اور صلحہ لوگوں کے ساتھ علماء کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا شروع کریں گے نیک مجالس میں آنا جانا شروع کریں گے تو جو غلط آدات ہمارے اندر آدت پکڑ چکی ہے وہ آدات انشاءاللہ دن بدن ایسا ایسا نکلتے جائیں گے اور اس طرح سے اللہ تعالیٰ گناہوں سے ہمیں چھٹکارہ نصیب فرمائیں گے